کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ علف لام دو قسم پر ایک علف لام اسمی ہے اور دوسرا علف لام حرفی ہے اور علف لام اسمی وہ ہے جو اس میں فائل اور اس میں مفہول پر داخل ہوتا ہے اور بمانے اللذی کے ہوتا ہے اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں علف لام اسمی کہتے ہیں کہ وہ دراصل اسم موصل ہے جو بصورت علف لام کے آیا ہے اور جو آگے اسم فائل اور اسم مفہول کا صیغہ ہے ترق یا مضروب وہ دراصل اس کا صلح ہے اور وہ دراصل فیل ہے جو بصورت کس کے آیا ہے اسم فائل یا اسم مفعول کے تو الزارب بمانے ہوا اللذی زیزربو کے اور المظروب بمانے ہوا اللذی زیزربو کے یہ میں نے آپ کو بتلایا تھا زائد بھئی اور باقی کتاب کے اندر جو بحث ہوئی وہ الفلام حرفی کی ہوئی بھئی الفلام حرفی کتاب کی تقسیم آپ نے پڑھی تھی بھئی کہ الفلام حرفی وہ ہے جس کے ذریعے کسی اسم کو معرفہ بنایا جاتا ہے بھئی جب وہ کسی اسم پر داخل ہو تو وہ کیا بن جاتا ہے معرفہ بن جاتا ہے اور اس کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے یا تو جنس اور ماہیت کی طرف اشارہ ہوگا مالونہ افراد مراد نہیں ہوں گے تو یہ الفلام جنسی اور الفلام حقیقی کہلاتا ہے بھئی اور یا پھر افراد کی طرف اشارہ ہوگا اگر افراد کی طرف اشارہ ہے تو پھر تمام افراد مراد ہوں گے یا بعض افراد اگر تمام افراد مراد ہوں تو یہ الفلام استغراقی ہے اور اگر بعض افراد مراد ہوں تو پھر یہ دو حال سے خالی نہیں یا بعض متعین افراد مراد ہوں گی یا بعض غیر متعین اگر متعین افراد مراد ہیں تو یہ الفلام اہد خارجی ہے اور اگر غیر متعین مراد ہیں تو یہ الفلام اہد ذہنی ہے یہ تو آپ نح میں پڑ چکے ہیں اب یہاں پر صاحب کتاب نے یہی قسمیں آپ کو بتلائیں لیکن انداز ذرا مختلف ہے بھئی انہوں نے بتلایا کہ الفلام حرفی کی دو قسمیں ہیں بھئی کتنی دو قسمیں ہیں ایک الفلام اہد خارجی اور ایک الفلام حقیقی بھئی الفلام اہد خارجی وہ کونسا ہے جس کی ذریعے کیا مراد ہو مرانا اشارہ کیا جائے کس کی طرف فرد متعین کی طرف اشارہ کیا جائے مثلا میں نے کہا جانی رجل النکرہ لے کر آیا جب ایک دفعہ آ گیا ذکر ہو گیا متعین ہو گیا اب میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں الفلام کے ذریعے اور کہتا ہوں فَأَقْرَمْتُ الرَّجُلَ تو یہ الفلام کونسا ہے اہد خارجی ہے بھئی وہ جو رجل متعین ہو گیا تھا اس کی طرف اشارہ ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی اور دوسری قسم کیا ہے الفلام حقیقی جس کے ذریعے حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کس کی طرف آیا پھر آگے اس کی تقسیم کی تھی کہ الفلام جنسی الفلام استغراقی اور الفلام اہد ذہنی یہ تینوں اسی الفلام حقیقی کس میں ہیں بھئی یہ نئی باتیں انہوں نے آپ کو بتلائی تھی کیسے کہ یہ الفلام حقیقی کے ذریعے اشارہ ہوگا کس چیز کی طرف حقیقت کی طرف کس چیز کی طرف حقیقت کی طرف اب یا تو حقیقت مراد ہوگی من حیث المفہوم یا حقیقت مراد ہوگی من حیث الوجود سمجھ میں آیا تو اگر حقیقت من حیث المفہوم مراد ہو تو پھر یہ الفلام جنسی کہلاتا ہے بھئی یعنی حقیقت ہی مراد ہے کیا مراد ہے حقیقت ہی مراد ہے اس کا مفہوم ہی مراد ہے بھئی اور اگر من حیث الوجود مراد ہو یعنی حقیقت کا خارج میں وجود ہے مالا نا افراد کے زمن میں جیسے حیوان ناتق انسان کی حقیقت ہے اور اس حقیقت کا وجود خارج میں افراد کے زمن میں پایا جاتا ہے کس کے زمن میں جیسے زید عمر بکر یا سارے افراد ہیں مالا نا اس انسان کے اور ان سب کی حقیقت کیا ہے حیوان ناتق تو الفلام حقیقی کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے حقیقت کی طرف اگر حقیقت من حیث المفہوم حقیقت ہی مراد ہو ماہیت ہی مراد ہو جنسی اور اگر حقیقت من حیث الوجود مراد ہو اور وجود کس کا ہوتا ہے بھئی افراد کا کس کا تو اگر ماہیت من حیث الوجود مراد ہو تو پھر یہ حقیقت اور ماہیت فی زمن بازل افراد مراد ہوگی یا فی زمن جمع افراد مراد ہوگی اگر یہ حقیقت اور ماہیت فی زمن بازل افراد مراد ہو تو پھر یہ کیا ہے الفلام مہدے ذہنی ہے اور اگر اگر ماہیت مراد ہو فی زمن جمیع الافراد تو پھر یہ کیا ہے الافلام استغراقی ہے بھئی الافلام اس لیے معنی نا کہ جب بھی ماہیت اور حقیقت کا تصور ذہن کے اندر آئے گا ساتھی اس کے افراد بھی آ جائیں گے ساتھی کیا آ جائیں گے تو یہ دراصل یہ جو الافلام محد ذہنی ہے اور الافلام استغراقی ہے یہ دونوں ان کا الافلام کونسا ہے وہی الافلام حقیقی ہے کونسا الافلام ہے وہی الافلام حقیقی ہے جس کے ذریعے حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے لیکن یہ حقیقت اور یہ حقیقت جب بھی کوئی حقیقت ذہن میں آتی ہے ساتھی کس کا تصور آ جاتا ہے اس کے افراد اب یہی حقیقت بعض افراد کے اعتبار سے زمن میں مراد ہو یہ تو یہ کیا ہے الافلام محد زہنی اور اگر یہی حقیقت جمعہ افراد کے زمن میں مراد ہو تو یہ کیا ہے الافلام استغراقی ہے بھئی بات سمجھ میں آئی بھئی اور پھر میں نے آپ کو الافلام حقیقی کے کتنی قسمیں ہوئی بھئی تین قسمیں کتنی قسمیں الافلام جنسی الافلام محد زہنی اور الافلام استغراقی اب الافلام حقیقی دلالت کرتا ہے کس پر حقیقت پر تو اب بغیر قرینے کے آ جائے تو اس سے کیا مراد لی جائے گی حقیقت مراد لی جائے گی کوئی قرینہ وہاں پر موجود نہیں تو الافلام حقیقی سے کیا مراد ہوگا حقیقت مراد ہوگی لیکن اگر ساتھ کوئی قرینہ آ جائے جو یہ بتلا دے کہ یہاں حقیقت مراد نہیں ہو سکتی تو پھر اس صورت میں کیا لینا پڑے گا الافلام محد زہنی یا الافلام استغراقی مراد لینا پڑے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی الافلام استغراق جیسے دیکھو میں آپ کسی شخص کے ساتھ آیا بھئی ایک نیا شہر ہے ہمیں نہ اس کے بازار وغیرہ کسی کا نہیں پتا اب میں اس کو کہتا ہوں او دخول سوق بازار میں داخل ہو جاؤ اب یہاں پر مرانا الافلام کوئی بازار متعین ہے جی تو معلوم ہو یہ الافلام محد خارجی نہیں کیونکہ الافلام محد خارجی کے ذریعے تو اشارہ ہوتا ہے کس کی طرف کسی متعین کی طرف اور یہاں تو کوئی بازار متعین نہیں معلوم ہو الافلام محد خارجی نہیں جب الافلام محد خارجی نہیں تو متعین ہو گیا کونسا الافلام ہے الافلام حقیقی ہے کونسا ہے حقیقی یعنی فرد متعینی مراد حقیقت مراد ہے اب حقیقت کے اندر پھر کتنی قسمیں تھیں تین قسمیں تھیں یا تو حقیقت منحیصل مفہوم مراد ہوگی یا حقیقت منحیصل وجود مراد ہوگی تو تین قسمیں بنی تھی جنسی، محد ذہنی، محد استغراقی اب جب یہ تیہ ہو گیا کہ یہ حقیقی ہے تو اب پھر غور کریں گے کہ یہاں حقیقت مراد ہے ماہیت مراد ہے یعنی حقیقت من حیث المفہوم مراد ہے یا من حیث الوجود مراد ہے تو غور کیا تو دیکھا او دخل کا قرینہ بتلا رہا ہے کہ یہاں حقیقت من حیث المفہوم مراد نہیں کیونکہ اگر مفہوم مراد ہو پھر تو معنی یہ ہوگا او دخل السوق بازار کی حقیقت میں داخل ہو جاؤ اور ایسا ہو سکتا ہے کوئی کسی چیز کی حقیقت میں داخل ہو کر اس کا جز بن جائے اس کا جزہ نہیں بن سکتا اس کے حقیقت میں داخل نہیں ہو سکتا جب حقیقت میں داخل نہیں ہو سکتا ماہ تو یہ او دخل کے قرینے نے بتلا دیا کہ حقیقت من حیث المفہوم نہیں مراد بلکہ حقیقت من حیث الوجود مراد ہے اب من حیث الوجود کے اندر پھر دو احتمال سے ملانا یہ حقیقت مراد ہوگی بازے افراد کے زمن میں یا جمعیہ افراد کے آپ یہاں جمعی افراد بھی مراد نہیں لے سکتے اس لیے کہ میں نے کیا کہا ہے ادخل سوق اگر مانا ہو تو پھر اگر استغراق ہو تو پھر مانا ہو کہ تمام بازاروں میں داخل ہو جاؤ اور تمام بازاروں میں داخل ہو سکتا ہے وہ بھئی تمام بازاروں میں داخل نہیں دنیا بھر کے تمام بازاروں میں داخل ہو جائے ایسا تو ممکن نہیں پھر معلوم ہوا کہ یہ حقیقت من حیث الوجود مراد ہے فی زمن بازل افراد فی زمن یعنی کوئی ایک فرد غیر مدعین اس کا مراد ہوا کہ کسی بازار میں داخل ہو جاؤ کسی بازار میں داخل ہو جاؤ تو یہاں آپ کو یہ پتا چل گیا مالانا کہ یہ جو علف لا مہد ذہنی ہے یہ بھی کس کی قسم ہے علف لا مہا حقیقی ہی کی قسم ہے اور جو علف لا مہ استغراقی ہے وہ بھی کس کی قسم ہے علف لا مہ حقیقی ہی کی قسم ہے یہ بات سمجھ میں آئی بھئی کہ علف لا مہ اہد ذہنی اور اہد خارجی دونوں علف لا مہ حقیقی قسمیں ہیں اور یہ جب قرینہ قائم ہوگا تب پتا چلے گا کہ یہاں حقیقت نہیں مراد بلکہ کیا مراد ہیں افراد اب وہ بعض افراد مراد ہوں گے یا جمعہ افراد مراد ہوں گے اور پھر یہ بات آپ کو بتلائی تھی بھئی کہ یہ معنی کے اندر نکیرہ کی طرح ہوتا ہے یہ جو علف لا مہ حقیقی ذہنی ہے بھئی علف لا مہ حقیقی ذہنی کس کی طرح ہے معنی میں نکیرہ کی طرح ہے ہاں لفظوں میں بھی معرفہ ہی ہے معرفہ ہی کے معرفہ ہی کے احکام اس پر جاری ہوں گے جیسے معرفہ مبتدہ بن سکتا ہے یہ بھی مبتدہ بن سکتا ہے جیسے معرفہ معرفہ کی صفت بنتا ہے یہ بھی معرفہ کی صفت بنے گا جیسے معرفہ کی صفت معرفہ لائی جاتی ہے اس کی صفت بھی کیا لائے جائے گی معرفہ لائے جائے گی وغیرہ اور پھر بتلایا تھا علامت افتازانی نے کہ مطن میں آیا کن نکرہ تی نکرہ جیسا ہے یہ نہیں کہا یہ نکرہ ہے یہ معنی کے اندر نکرہ ہے بلکہ معنی میں نکرہ جیسا ہے بھئی یہ کاف کیوں لے کر آئے کی تشبیح کیوں دے کے لیے تو جواب دیا تھا علامت افتازانی نے کہ بھئی اس لیے کہ دونوں بالکل ایک جیسے نہیں ہیں دونوں میں کچھ فرق ہے بھئی لحاظ تو دونوں ایک جیسے ہیں کہ یہ بھی فردے کہ نکرہ نکرہ بھی فردے غیر معین پر دلالت کرتا ہے جیسے رجل رجل یہ بھی کس پر دلالت کر رہا ہے فردے غیر معین پر اور اس رجل پر مہد ذہنی لیا اور رجل یہ بھی کس پر دلالت کر رہا ہے فردے غیر معین پر لیکن دونوں میں فرق یہ کہ نکرہ دلالت کرتا ہے باعتبار وضع کے اور یہ دلالت کر رہا ہے کس کی وجہ سے حقیقت قرینے کی وجہ سے کس کی وجہ سے قرینے کی وجہ سے قرینے نے بتلایا تھا کہ یہاں حقیقت من حیث المفہوم نہیں مراد بلکہ من حیث الوجود مراد ہے اور فی زمن جمعی الافراد نہیں مراد بلکہ فی زمن باز الافراد مراد ہے سمجھ میں آیا تو دونوں میں فرق ہے تو دونوں ایک جیسے ہیں بائین لحاظ کہ دونوں فرد غیر متعین پر دلالت کرتے ہیں اور دونوں مختلف ہیں بائین لحاظ کہ نقیرہ دلالت کرتا ہے فرد غیر معین پر وضع کے اعتبار سے اور یہ دلالت کرتا ہے قرینے کی وجہ سے بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئے سب کو بھئی تقرار کرتے ہو بھئی اچھی طرح تقرار کیا کرو بھئی مشکل مسائل ہیں وَلِقَوْنِهِ فِي الْمَعْنَا كَنَّكِرَةِ قَدْ يُعَامَلُ مُعَامَلَةً نَّكِرَةِ اور بوجہ ہونے اس کے نکیرہ کے معنی میں اور وجہ ہونے اس کے معنی کے اندر نکیرہ جیسے یعنی یہ نکیرہ میں ہے معنی کے اعتبار سے اس وجہ سے قد يُعَامَلُ مُعَامَلَةً نَّكِرَةِ کبھی کبھار اس کے ساتھ کونسا معاملہ کیا جاتا ہے نکیرہ والا معاملہ کیا جاتا ہے یہ جو معرف بلامل بلامل حقیقت ہوتا ہے اور جس سے مراد کیا ہوتا ہے بعض فرد جس سے کیا مراد ہوتا ہے بعض فرد غیر معین یعنی یہ جو علف لا مہد زہنی جس پر داخل ہوا ہے یوں کو جس پر داخل ہوتا ہے اس کے ساتھ کبھی کس کا معاملہ کیا جاتا ہے نکیرہ والا معاملہ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ معنی میں نکیرہ کی طرح ہے وَيُوْسَفُ بِلْجُمْلَةِ اور اس کو موصوف کیا جاتا ہے کس کے ساتھ جملے کے ساتھ اس کو موصوف کیا جاتا ہے بھئی یہ آپ جانتے ہیں کہ جملہ جو ہوتا ہے یہ نکیرہ کے حکم میں ہوتا ہے اور نکیرہ تو لہٰذا جب یہ نکیرہ کے حکم میں ہے تو یہ نکیرہ ہی کی صفت بن سکتا ہے معارفہ کی صفت نہیں بن سکتا اور ذابطہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نکیرہ کے بعد جملہ آ جائے یا نکیرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو اس نکیرہ کے لئے کیا بنتے ہیں صفت بنتے ہیں اور اگر معارفہ کے بعد جملہ آ جائے یا جار مجرور آ جائے تو وہ اس معرفہ کے لئے کیا بنتے ہیں حال بنا کرتے ہیں معرفہ کے بعد کیا جائے جملہ ہے تو وہ اس کے لئے کیا بنتا ہے حال اور نکرہ کے بعد جملہ ہے تو وہ اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت تو یہ جو علف لان جس پر آہدے ذہنی آیا یہ بھی معنی میں کس کی طرح ہے نکرہ کی طرح ہے لہذا کبھی کبار اس کے ساتھ نکرہ والا معاملہ کرتے ہوئے جملے کو اس کی صفت بنا دیا جاتا ہے حالانکہ جملہ تو نکرہ ہے اس کو تو کس کی صفت بننا چاہیے نکرہ کی اور اس پر تو کیا داخل ہو گیا الافلام اور الافلام کی وجہ سے یہ کیا بن گیا ہے معرفہ تو جملے کو اس کی صفت نہیں بننا چاہیے تو بھئی کہتے ہیں یہ لفظوں کے اعتباد سے معرفہ بن گیا ہے معنی کے اعتباد سے یہ اب بھی کیا ہے نکرہ جب معنی کے اعتباد سے نکرہ ہے تو جملہ بھی نکرہ کے حکم میں ہے تو جملے کو اس کی کیا بنا دیا جاتا ہے صفت بنا دیا جاتا ہے یہ بات سمجھ میں آگئے بھئی کہ قول ہی جیسے شاعر کا قول ہے وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي دوسرا مصرہ ہے فَمَضَيْتُ سُمَّتْ قُلْتُ لَا يَعْنِينِ وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ سُمَّتْ قُلْتُ لَا يَعْنِينِ یہاں شاعر کہتا ہے بھئی وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ یا اللَّئِيمِ پر بھئی الفلام عہدِ ذہنی ہے تو معنی بن نکرہ والا کریں گے جب میں گزرتا ہوں کسی ایسے کمینے پر بھئی یسُبُّ بونی اس کے بعد فیل آ رہا ہے جملہ اور فیل اپنے فائل سے مل کر کیا بنتا ہے جملہ بنتا ہے تو لہٰذا اس جملے کو لئیم کے لئے صفت بنا دیا کیا بنا دیا کیوں بنایا کیونکہ اللَّئِيمِ پر الفلام عہدِ ذہنی ہے اور یہ معنی کے اندر نکرہ کی طرح ہے اور جملہ بھی نکرہ کے حکم میں ہے تو اس جملے کو نکرہ کے لئے کیا بنا دیا صفت بنا دیا تو شاعر کہتا ہے تحقیق میں گزرتا ہوں عَلَى اللَّئِيمِ کسی ایسے کمینے پر یسُبُّ بونی جو مجھے گالیاں دیتا رہتا ہے فَمَوَيْتُ تو میں گزر جاتا ہوں ماضی بمانے مزارے کے تو میں گزر جاتا ہوں سُمَّتْ قُلْتُ پھر میں کہتا ہوں اپنے جو ساتھی میرے ساتھ ہوتے ہیں ان کو کہتا ہوں لا یعنینی اس نے میرا ارادہ یہ میرا ارادہ نہیں کرتا یہ میرا ارادہ نہیں کر رہا یہ مجھے نہیں کہہ رہا شاعر کیا کہتا ہے جب اپنے حلم اور بردباری کی تعریف کر رہا ہے کہ میں بڑا حلیم و تبا شخص ہوں جب میں کسی ایسے کمینے پر گزرتا ہوں جو مجھے گالیاں دے رہا ہوتا ہے تو میں بڑے تمینار اور سکون سے گزر جاتا ہوں اس کی گالیوں کی پروائی نہیں کرتا اتنا بردبار آدمی ہوں اور میں گزر جاتا ہوں اور میرے جو ساتھی احباب میرے ساتھ ہوتے ہیں آگے گزر کر میں انہیں بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ شخص مجھے نہیں گالیاں دے رہا تھا یہ کسی اور کو گالیاں دے رہا ہے بھئی ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی جی تو فمزیت سمت قلت یہ سمت وہی حرف عاطف ہے مالانا سمت آپ نے پڑھا ہے نہیں حروف عاطفہ میں سے ایک سمت ہے اس سمت کے ساتھ کبھی تاملہ دی جاتی ہے تا بھئی اور جب اس کے ساتھ تو سمت آتا ہے عاطف کے لیے اس کے ذریعے مفرد کا عاطف مفرد پر بھی ہوتا ہے اور جملے کا عاطف جملے پر بھی لیکن جب اس کے ساتھ تامل جائے تو پھر اس کے ذریعے صرف جملے کا عاطف جملے پر ہوگا مفرد کا عاطف مفرد پر نہیں ہوگا بھئی تو دیکھئے شاعر مالانا اپنے حلم اور بردبارے کی تعریف کر رہا ہے توجہ سے سنو بھئی بردبارے کی تعریف کر رہا ہے آگے یسوب بنی کو ہم نے صفت نہیں بنایا اللعیم حال نہیں بنایا اللعیم میں مالانا ہم نے علف لا مہد ذہنی بنایا علف لا مہد خارجی نہیں کیونکہ اگر علف لا مہد خارجی مراد لیں تو کوئی متعین کمینہ مراد ہوگا کیونکہ علف لا مہد خارجی کے کس کی طرف اشارہ ہوتا ہے جسے متعین کی طرف تو پھر متعین کمینہ مراد ہوگا اور یسوب بنی کو پھر حال بنانا پڑے گا کہ جب میں گزرتا ہوں اس فلاں کمینے پر گزرتا ہوں اس حال میں کہ وہ مجھے کیا کرتا ہے گالیاں دیتا ہے تو میں گزر جاتا ہوں اور اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا اور ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں اس نے میرا ارادہ نہیں کیا اگر یہاں علف لا مہد خارجی کے لئے بنا لیں تو پھر مہد خارجی مہد خارجی نہیں رہتی یہاں پر زیادہ مناسب نہیں بنتی اس لئے کہ مقام مدہ ہے یہاں شاعر اپنی تعریف کر رہا ہے کہ میں بڑا ہی حلیمت طبع شخص ہوں تو اگر مراد یہ ہو کہ وہ فلاں کمینہ جب مجھے گالیاں دیتا ہے تو میں برداشت کر لیتا ہوں معلوم ہوا کوئی اور گالیاں دے تو یہ برداشت نہیں کرتا تو حلم اور بردباری پوری طرح اس میں مبالغہ کے صورت کے اندر ہے کہ علف لا مہد خارجی بنائے یا علف لا مہد ذہنی بنائے مہد خارجی بنانے کی صورت میں مبالغہ نہیں معلوم ہوا صرف اسی معتعین کمینے کی گالیاں برداشت کرتا ہے اور کسی کی برداشت تو جب علف لا مہد ذہنی بنایا تو اب کوئی بھی کمینہ گالیاں دیتا ہے وہ کہتا ہے میں اس کو کیا کر لیتا ہوں برداشت کر لیتا ہوں اور نیز مورنہ یا سب و نی کو حال بھی نہیں بنایا اس لئے اگر حال بنایا جاتا تو حال کا کیا معنی ہے یہ حال ہے حال اے خول و حالان سے گزر جاتا ہے کچھ دیر کے لیے آتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے گزر جاتا ہے تو اس کے اندر بھی اتنا مبالغہ نہیں کیونکہ معنی یہ ہو جائے گا جب میں گزرتا ہوں اس حال میں مجھے وہ گالیاں دیتا ہے جب میں گزرتا ہوں صرف اس وقت وہ معلوم ہوا مجھے گالیاں دیتا ہے باقی اوقات میں گالیاں اور ایک اگر اس کو صفت بنائے پھر اس کا معنی ہوتا ہے جو ہر وقت مجھے کیا دیتا رہتا ہے گالیاں تو کس کے اندر مولانا بردباری اور زیادہ ہے بھئی وہ جو ہر وقت گالیاں دینے کو برداشت کرے یا صرف وہ تھوڑی دیر مرور کے وقت برداشت کرے بھئی جو سمجھ میں آیا تو اگر حال بنائے تو پھر بھی اس کے اندر مبالغہ نہیں مبالغہ اسی صورت میں بنتا ہے کہ علی فلام کون سا بنائے اہد خارجی اہد ذہنی کا بنائے اور یا صبو نی کو اس کے لئے کیا بنائے صفت بنائے تو دیکھا اللعیم جو ہے اس پر علی فلام داخل ہوا لیکن یہ علی فلام ہے اہد ذہنی اور علی فلام اہد ذہنی معنی میں کس کی طرح ہوتا ہے نقرہ تو اس کے ساتھ معاملہ بھی نقرہ والا کر دیا گیا اور سفیل کو اس کی کیا بنا دیا گیا جملے کو کیا بنا دیا گیا اس کی صفت بنا دیا گیا وَقَدْ يُفِيدُ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ الْمُشَارِبِهَا إِلَى الْحَقِيقَةِ الْاَسْتِغْرَاقَ اور کبھی کبھار فائدہ دیتا ہے معرف باللام کون سا معرف باللام الْمُشَارِبِهَا إِلَى الْحَقِيقَةِ جس کی جرے اشارہ ہوتا ہے کس کی طرف حقیقت کی طرف وہ فائدہ دیتا ہے الْاستِغْرَاقَ کس چیز کا استِغْرَاقَ کا بھی فائدہ دیتا ہے نَحْوِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ یقیناً انسان جو ہے خسارے میں ہے تو یہاں پر الْإِنسان پر جو الْفِلَامَ آیا یہ استِغْرَاقِي ہے بھئی کیا ہے اور الْفِلَامِ استِغْرَاقِي کس کی قسم ہے الْفِلَامِ حقیقی کی تو دیکھو یہاں یہ معرف ہے بِلَامِ الحقیقت یہ کیا ہے معرف ہے بِلَامِ حقیقت اور اس نے کس چیز کا فائدہ دیا استِغْرَاقِ کس چیز کا تو یقیناً تمام انسان خسارے کے اندر ہیں آگیا تاہی مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو کہتے ہیں اُشِرَ بِلَّامِ الْحَقِيقَتِ اشارہ کیا گیا ہے اللام کے ذریعے حقیقت کی طرف معلوم ہو یہ الْفِلَامِ کونسا ہے حقیقی ہے لیکن لَمْ يُقْصَدْ بِهَا الْمَاحِيَةُ مِنْ حَيْسُ هِيَا لیکن ارادہ نہیں کیا گیا اس کے ساتھ ماحیت کا مِنْ حَيْسُ هِيَا یعنی اپنے مفہوم کے اعتبار سے کہ یہی مقصود ہو وَلَا مِنْ حَيْسُ تَحَقُقِهَا فِي زِمْنِ بَعْزِ الْأَفْرَاد بھئی حقیقی ہو تو اس میں پھر کتنے احتمال تھے یا تو حقیقت مِنْ حَيْسُ مَفْحُوم مُرَاد ہوگی یا حقیقت مِنْ حَيْسُ تو کہتے ہیں یہاں پر الانسان پر بھئی الْإِفْلَام کونسا آیا جی الْإِفْلَام حقیقی آیا کونسا آیا اب الْإِفْلَام حقیقی کے ذریعے یا تو اشارہ ہوتا ہے حقیقت کی طرف یعنی حقیقت مِنْ حَيْسُ مَفْحُوم مُرَاد ہوتی ہے یہ حقیقت مِنْ حَيْسُ وَجُود یہاں حقیقت مِنْ حَيْسُ مَفْحُوم مُرَاد نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی کیونکہ آگے استثناء آرہا ہے اِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا مگر وہ لوگ معلوم ہوا کچھ افراد کو نکالا جا رہا ہے جب افراد کو نکالا جا رہا ہے تو معلوم ہوا ما قبل میں بھی افراد ہی مراد ہیں حقیقت مراد نہیں کیونکہ اسی صورت میں بن سکتا ہے کہ ما قبل بھی کیا مراد ہو افراد مراد ہوں بات سمجھ میں آئی بھئی تو معلوم ہوا حقیقی الفلام حقیقی تو ہے لیکن حقیقت مِنْ حَيْسُ مَفْحُوم مُرَاد نہیں بلکہ حقیقت مِنْ حَيْسُ الْوُجُود مرَاد ہے اب حقیقت مِنْ حَيْسُ الْوُجُود کے اندر پھر کتنے احتمال تھے دو احتمال تھے یا فی زمنی بازل افراد یا فی زمنی جمعی الافراد فی زمنی بازل افراد بھی حقیقت مراد نہیں ہو سکتی اس لئے کہ اس صورت میں استثناء کا پتہ ہی نہیں چلے گا استثناء کرنا صحیح ہی نہیں رہے گا بھئی کیا معنی ہو جائے گا کچھ انسان کیا ہیں خسارے میں ہیں اور آگے کیا آیا استثناء اور استثناء کی تو دو ایک اس میں ہیں یا مستثناء متصل ہوتا ہے یا مستثناء مستثناء متصل کس کو کہتے ہیں مالا نا کہ جو ماہ قبل میں داخل تھا لیکن اللہ کے ذریعے اس کو کیا کر دیا گیا نکال دیا گیا اور مستثناء منقطع کس کو کہتے ہیں بھئی جس کو اللہ حرف استثناء کے بعد ذکر کیا جائے اور وہ اس میں پہلے بھی داخل نہ ہو سمجھ میں آیا بھئی مسئلن بھئی میں کہتا ہوں میرے پاس درجہ خامسہ عوالے آئے لیکن زید نہیں آیا دیکھو میں نے زید کا استثناء کر دیا اب آپ کیا مجھے بتلا سکتے ہیں کہ زید یہ مستثناء متصل ہے یا یوں کو میرے پاس کچھ لوگ آئے لیکن زید نہیں آیا میرے پاس کچھ لوگ آئے لیکن زید نہیں آیا دیکھو میں نے زید کے استثناء کر دیا اب آپ مجھے بتائیے یہ مستثناء متصل ہے یا منقطع ہے جے اس کو کوئی بھی نہیں بتا سکتا یہ مستثناء متصل ہے یا منقطع ہے جب تک یہ تینا ہو جائے یہ جو لوگ آئے تھے زید ان میں شامل تھا یا شامل اگر زید بھی انہی لوگوں میں سے تھا پھر آپ نے اس کو نکالا ہے تو یہ کیا بن جائے گا متصل اور اگر یہ پہلی ان میں شامل نہیں تھا تو پھر کیا بن جائے گا مستثناء منقطع ہے تو جب تک آپ کو یہ ہی نہیں پتا کہ زید ان لوگوں میں شمار تھا یا شمار نہیں تھا نہ آپ متصل کا فیصلہ کر سکتے ہیں اور نہ مستثناء متصل کا فیصلہ کر سکتے ہیں اور نہ مستثناء منقطع کا سمجھ میں آیا تو اگر انسان سے بعض افراد مراد لے لیے جائیں تو پھر اس صورت میں آگے آنے والا استثناء صحیح نہیں رہ سکتا کیونکہ یا تو اسے مستثناء متصل بنانا پڑے گا یا منقطع بنانا پڑے گا دوی صورتیں ہیں اور یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ ان میں داخل تھے یا داخل اگر داخل تھے تو کیا بنا دیں داخل تھے لیکن اللہ کی ذریعے نکال دیا گیا تو کیا بن گیا مستثناء اور اگر داخل نہیں تھا اور اللہ کے بعد ذکر ہوئے ہیں تو پھر کیا بنا دیں گے مستثناء منقطع سمجھ میں آیا تو الانسان سے اگر بعض افراد مراد لے لیے جائیں یعنی الافلام کونسا بنا لیا جائے اہدے ذہنی بنا لیا جائے تو پھر تو مستثناء استثناء ہی صحیح نہیں رہتا تو معلوم ہوا الافلام اہدے ذہنی بھی یہاں پر نہیں ہیں بلکہ کیا تو حقیقت فی ذم نے بعض الافراد بھی مراد نہیں ہوئی تو تہہ ہو گیا مالنا حقیقت من حیث المقہوم بھی نہیں مراد حقیقت فی ذم نے بعض الافراد بھی نہیں مراد تو معلوم ہوا حقیقت فی ذم نے جمع الافراد مراد ہے جمع الافراد اب استثناء صحیح ہو جائے گا کیا ہو جائے گا استثناء صحیح ہو جائے گا کہ ماں بعد جو ذکر ہوئے وہ پہلے داخل تھے پھر اللہ کے ذریعے ان کو کیا کر دیا گیا نکال دیا گیا بات سمجھ میں آئی سب کو بھئی تو کہتے ہیں اشیر باللامیل الحقیقت اشارہ کیا گیا اللہم کے ساتھ حقیقت کی طرف لیکن لم یقصد دیہا الماہیت منحیسو ہیا ہیا لیکن ارادہ نہیں کیا گیا اس کے ساتھ ماہیت کا منحیسو ہیا ہیا یعنی منحیس المفہوم جو ہے اس کا ارادہ یہی مراد ہو یہی مقصود ہو مفہوم کے اعتبار سے وَلَا مِنْ حَيْسُ تَحَقُقِهَا فِي زِمْنِ بَعْضِ الْأَفْرَادِ اور نہ ہی ماہیت کا ارادہ کیا گیا ہے اس حیثیت سے کس کا تحقق ہو فِي زِمْنِ بَعْضِ الْأَفْرَادِ بل فِي زِمْنِ الْجَمِعِ بلکہ یہاں ماہیت مراد ہے فِي زِمْنِ جَمِعِ اَفْرَادِ بِدَلِيلِ سِحْتِ الْاستِثْنَائِ کس دلیل کے ساتھ ہے استثناء کے صحیح ہونے کی دلیل کے ساتھ الَّذِي شَرْطُهُ دُخُولُ الْمُسْتَثْنَةِ فِي الْمُسْتَثْنَةِ مِنْهُ جس کے صحیح ہونے کے لئے کیا شرط تھی کہ مستثناء کس میں داخل ہو مستثناء مِنْهُ مِنْ دَاخِلُ لَوْسُكِتَ عَنْ ذِكْرِهِ اگر سکوت کیا جائے اس کے ذکر سے بات سمجھ میں آرہی ہے تو دیکھو میں کہتا ہوں درجہ خامسہ والے میرے پاس آئے لیکن زید نہیں آیا اور زید بھی درجہ خامسہ میں ہے تو اگر میں صرف یہ کہتا میرے پاس درجہ خامسہ والے آئے استثناء نہ کرتا زید کے ذکر سے میں سکوت اختیار کرتا تو زید بھی شامل ہوتا یا نہ ہوتا زید بھی ان کے اندر شامل ہوتا یہ معنی اللہ اُسُكِتَ عَنْ ذِكْرِ اگر اس کے ذکر سے سکوت کیا جاتا تو وہ بھی کیا ہوتا مستثناء بھی کس میں داخل ہوتا مستثناء مِنْهُ میں داخل ہوتا لیکن اس کو ذکر کیا گیا اللہ کے بعد تو اب وہ خارج ہوا ان سے کیا ہوا ان سے خارج ہوا فَاللَّمُ اللَّتِ لِتَعْرِفِ اچھا اب یہاں سے علامت افتادانی آپ نے اتنی لمبی تقریر کی اب آپ کو بتلائیں گے کہ ہم نے جو اتنی لمبی تقریر کی اتنا آپ کو پتا چل گیا کہ یہ جو علی فلام اہدِ ذہنی ہے یہ جو علی فلام استغراقی ہے یہ کس کی قسمیں ہیں یہ کس کی قسمیں ہیں علی فلام حقیقی ہی کی قسمیں ہیں علی فلام حقیقی ہی کی قسمیں ہیں ہاں ان سے ہم نے بعد افراد یا جمیع افراد مراد لیے کس وجہ سے قرینے کی وجہ سے کس وجہ سے یہی بات کر رہے ہیں فَاللَّامُ الَّتِي لِتَعْرِیفِ الْاَحْدِ الزِحْنِي پس وہ لام جو تعریفِ اہدِ ذِحْنِي کے لیے آتا ہے اب استغرار کیا وہ لام جو تعریفِ استغرار کے لیے آتا ہے یہ لام الحقیقت یہ دراصل کیا ہے وہ لام حقیقت ہے حُمِلَتَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا اور اس کو محمول کیا گیا ہے اس چیز پر جس کو ہم نے ذکر کیا یعنی بعض فرد پر یا تمام افراد پر اس کا حمل کیا گیا بِحَسَبِ الْمَقَامِ وَالْقَرِينَةِ کس اعتبار سے مقام اور قرینے کے اعتبار سے مقام اور قرینہ بتلاتا ہے کہ یہاں حقیقت منحیث المقہوم نئی مراد بلکہ حقیقت منحیث الوجود مراد ہے اور پھر منحیث الوجود یا فیزم نے بعض الافراد بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے یا ویسے خاموش بیٹھے ہو سارے بات ساری بحث اس نقشے کے گھوم رہی ہے اگر وہ آپ کے ذہن میں ہو بھئی وَلِحَاذَا قُلْنَا اسی بِنَا پر ہم کہتے ہیں جی یہاں سے علامت افتازانی آپ کو بتلا رہے ہیں بھئی انہوں نے علامت افتازانی نے کیا بات کی کہ علی فلام آہد ذہنی اور یہ جو علی فلام کیا ہے استغراقی یہ کس کے کس میں ہیں علی فلام حقیقی کی کس میں ہیں کہتے ہیں اسی لئے وہ جو متن میں آیا تھا بھئی دیکھو صفحہ اسی کے شروع میں متن آیا تھا دوسری سطر میں وَقَدْ يَعْتِي کیا آیا تھا وَقَدْ يَعْتِي اچھا ایک یہ اور یعطی کے اندر ضمیر تھی جو لوٹ رہی تھی معرف باللام کو لیکن آگیا علامت افتازانی نے بتلایا تھا یہ متلق معرف باللام کو نہیں لوٹ رہی بلکہ معرف باللام الحقیقت کو لوٹ رہی ہے اسی طرح اگلے صفحہ پر صفحہ 81 پر متن آ رہا ہے وَقَدْ يُفِي دُو یہ بھی زمین لوٹ رہی تھی معرف باللام کو لیکن علامت افتازانی نے آگے آپ کو بتلایا کہ یہ متلق معرف باللام کو نہیں لوٹ رہی ہے زمین بلکہ کس کو لوٹ رہی ہے معرف باللام حقیقت کو لوٹ رہی ہے سمجھ میں آیا ہوئی؟ تو یہاں علامت افتازانی نے اس ضمیر کو مطلق معرف باللام کی طرف نہیں لوٹایا بلکہ معرف بالامل حقیقت کی طرف لوٹایا کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اگر ہم اس ضمیر کو مطلق معرف باللام کی طرف لوٹا دیتے تو پھر یہ پتہ نہ چلتا کہ یہ جو علفلام مہد ذہنی ہے اور علفلام مہد خارجی علفلام استغراقی ہے یہ دونوں علفلام حقیقی ہی کی قسمیں ہیں یہ پتہ نہ چلتا لیکن جب ہم نے یاتی اور یفیدو کی ضمیر کو کس کی طرف لوٹا دیا معرف بالامل حقیقت کی طرف لوٹایا تو اب وہی معرف بالامل حقیقت کبھی فائدہ دے رہا ہے کس چیز کا کیا مراد ہوتا ہے اس سے فردے بازے فرد مراد ہوتے ہیں اور کبھی اس سے تمام افراد مراد ہوتے ہیں معلوم ہوا یہ دونوں علفلام مہد ذہنی اور علفلام استغراقی اسی علفلام حقیقی قسمیں ہیں کیا ہیں بات سمجھ میں آئی کیا بتلانا چاہ رہے ہیں کہ علفلام حقیقی قسمیں ہیں حقیقی قسمیں ہیں تو لہٰذا قد یاتی اور قد یفیدو کے اندر ضمیر کس کو لوٹا ہو معرف بالامل حقیقت کو لوٹا ہو پھر ہی پتہ چلے گا کہ یہ اس کی قسمیں ہیں اگر مطلق معرف بالامل کی طرف لوٹا ہوگے تو پھر پتہ نہیں چلے گا وَلِحَادَ قُلْنَا اسی بنا پر ہم نے کہا اِنَّ الزَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ کہ زمیر جو ہے ماتن کے اس قول کے اندر وَقَدْ يَعْتِي یہ وہ جو مطن گزرا وَقَدْ يُفیدو اور دوسرا قول کیا ہے ماتن کا وَقَدْ يُفیدو ان کے اندر جو زمیریں ہیں عَائِدٌ إِلَى الْمُعَرَّفِ بِاللَّامِ یہ زمیریں کس کی طرف لوٹ رہی ہیں بھئی معرف بالامل کی طرف لیکن مطلق معرف بالامل نہیں المشاربیہا إِلَى الحقیقتی وہ معرف بالامل جس کی ذریعہ اشارہ کیا جائے کس کی طرف حقیقت کی طرف یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھئی وَلَا بُدَّ فِي لَامِ الْحَقِيقَةِ یہ ایک اطراز کا جواب دے رہے ہیں بھئی توجہ سے سنو مشکل اعتراز ہے بھئی سہلے ایک بات سمجھ رہے ہیں مولانا یہ اسم جنس بھئی اسم جنس اسم جنس یاد رکھو یا تو مصدر ہوتا ہے اور یا مولانا غیر مصدر ہوتا ہے اسم جنس کی بات کر رہا ہوں جو نکیرہ ہے نکیرہ ہے جس پر علی فلام داخل نہیں ہوا مصدر جیسے زربن اقلن شربن وغیرہ یہ مصدر بھی کیا ہے اسم جنس ہے کیا ہے اسم جنس ہے بھئی کیا بات ہوئی اسم جنس کس کی بات کر رہا ہوں اسم جنس نکیرہ کی اسم جنس نکیرہ یا تو مصدر ہوتا ہے جیسے اقلن شربن زربن وغیرہ یا مولانی یہ غیر مصدر ہوگا جیسے یا رحمت اللہ جیسے اسدن رجلن وغیرہ یا غیر مصدر ہوگا جیسے اسدن اورا رجلن وغیرہ اب یہ جو مصدر ہے اسم جنس نکیرہ مصدر یہ بالاتفاق وضع ہے ماہیت اور حقیقت کے لئے ماہیت اور حقیقت کے لئے جو حاضر فی الزہن نہ ہو اور متعین فی الزہن نہ ہو جلدی لکھو بھئی جلدی جو لکھ رہے ہیں بھئی کیا بات ہوئی مولانا آلی اس میں جنس کتنی قسم پر ہوا دو قسم پر یا مصدر ہوگا یا غیرہ مصدر یہ جو مصدر ہے یہ بالاتفاق وضع ہے کس کے لئے والا نا ماہیت اور حقیقت کے لئے لیکن وہ ماہیت اور حقیقت بائی لحاظ کہ وہ ذہن کے اندر حاضر نہیں متعین نہیں اور اس میں جنس غیر مصدر ہے جیسے رجلن اور اسدن اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے بعض علماء فرماتے ہیں یہ بھی حقیقت اور ماہیت کے لئے وضع ہے یہ اسدن رجلن یہ بھی کس کے لئے وضع ہے ماہیت اور حقیقت کے لئے اور اسی طرح جیسے وہ مصدر کے لئے تھا مصدر بھی ماہ میں بھی حقیقت اور ماہیت مراد ہوتی ہے لیکن بائی لحاظ کہ وہ ذہن میں متعین اور حاضر نہیں نکیرا ہے نا نکیرا متعین ہے ذہن کے اندر حاضر ہے نہیں حاضر نہیں سمجھ میں آیا جب متعین ہوگا تو ذہن میں حاضر ہوگا معلوم ہوگا تو جیسے مصدر جو ہے وہ کس کے لئے وضع ہے ماہیت ہے ماہیت اور حقیقت کے لئے لیکن کس اعتبار سے کہ وہ ذہن کے اندر حاضر نہیں ذہن کے اندر متعین اسی طرح یہ جو دوسرے اس میں جنس ہیں جو مصدر نہیں جیسے رجلن اسدن وغیرہ اس میں بھی دو قول ہیں اس میں ایک قول تو وہی مصدر کی طرح ہے کہ یہ بھی وضع ہے کس کے لئے ماہیت اور حقیقت کے لئے اور اسی لحاظ سے یعنی اس اعتبار سے کہ وہ ماہیت اور حقیقت ذہن کے اندر ذہن کے اندر حاضر ذہن کے اندر حاضر نہ ہو اور بات کہتے ہیں نہیں یہ جو ہے اس میں جنس جو ہے غیر مصدر جو ہے یہ وضع ہے فرد غیر معین کے لئے یہ کس کے لئے وضع ہے فرد غیر معین کے لئے ہاں کبھی کبار یہ حقیقت اور ماہیت پر بھی دلالت کر دیتا ہے وضع لیکن ماہیت اور حقیقت کے لئے نہیں ہے بلکہ کس کے لئے وضع ہے جو ہے فرد غیر معین کے لئے یہ بات سمجھ میں آئی کیا بات ہوئی بھئی اس میں جنس کتنی قسم پر ہے دو قسم پر ہے اول کیا ہے مصدر دوسرا کیا ہے غیر مصدر مصدر کی مثال ضربن شربن اکلن جتنے بھی مصادر ہیں اور غیر مصدر کی مثال اسدن رجلن وغیرہ یہ جو مصدر ہیں یہ بالاتفاق کس کے لئے وضع ہیں حقیقت اور ماہیت کے لئے لیکن کس اعتبار سے کہ وہ ذہن کے اندر حاضر نہ ہو متعین نہ ہو اور جو دوسرے غیر مصدر ہیں ان کے اندر کتنے قول ہیں دو قول ہیں بعض کے نزدیک کیا ہے کہ یہ بھی مصدر کی طرح ہے جیسے مصدر ماہیت اور حقیقت کے لئے وضع تھا یہ بھی کس کے لئے وضع ہے ماہیت اور حقیقت کے لئے لے اور اسی طرح جیسے وہ بھائیں لے ہاتھ وہ ماہیت اور حقیقت ذہن کے اندر متعین اور حاضر نہ ہو اور بعض کیا کہتے ہیں کہ یہ کس کے لئے ہے فرد غیرے متعین کے لئے وضع ہے ہاں کبھی کبھار کس پر دلالت کر دیتا ہے ماہیت اور حقیقت پر بھی دلالت کر دیتا ہے یہ بات سمجھ میں آگئی یہ تھی تمہید بھئی یہ کیا تھی تمہید تھی اب اعتراض سنو بھئی اعتراض علامہ تفتہ زانی صرف جواب ذکر کریں گے بھئی کتاب میں اعتراض یہ ہوتا ہے بھئی بھئی یہ جو اس میں جنس ہے اس پر جب علیف علام عہد ذہنی داخل ہوا بھئی کیا داخل ہوا عہد ذہنی نہیں علیف علام حقیقی رکھیں علیف علام حقیقی اب بھئی جس پر علیف علام حقیقی داخل ہوا اس کے ذریعے بھی اشارہ کس کی طرف ہوتا ہے بھئی علیف علام حقیقی جس پر داخل ہو اس کے ذریعے اشارہ کس کی طرف ہوگا حقیقت اور ماہیت کی طرف پھر آگے آپ نے پڑی تھی تقسیم کے حقیقت منحیس المفہوم مراد ہوگیا منحیسل اس کی طرح بھی نہیں جانا اوپر جو پہلا تھا کہ وہ اسلام جس پر علیف علام حقیقی داخل ہو تو اس کے علیف علام کے ذریعے اشارہ کس کی طرف ہوگا حقیقت اور ماہیت کی طرف تو معلوم ہوا یہ ماہیت اور حقیقت پر دلالت کرے گا کیا کرے گا آپ یہ ماہیت اور حقیقت کسے اعتبار سے مراد ہے دو اعتبار ہیں یا تو بائی لحاظ مراد ہے کہ ذہن میں حاضر ہے متعین ہے یا بائی لحاظ کے ذہن میں حاضر نہیں متعین نہیں کیا بات ہوئی کہ علیف علام حقیقی جس پر داخل ہو اس کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہوگا حقیقت اور ماہیت کی بھئی سب جواب دیا کرو بھئی سمجھ میں آجائے بات تو مجھے پتہ چلے بھئی علیف علام حقیقی کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہوگا حقیقت اور ماہیت کی طرف اب یہ حقیقت اور ماہیت پر جو یہ دلالت کر رہا ہے کسے اعتبار سے کر رہا ہے یا تو بائی لحاظ دلالت کرے گا کہ وہ حقیقت ذہن میں حاضر ہے اور متعین ہے یا بائی لحاظ دلالت کرے گا کہ وہ ذہن کے اندر حاضر اور متعین نہیں دونوں صورتوں میں خرابی لازم آتی ہے تو علیف علام حقیقی کہ یہ اشارہ تو حقیقت کی طرف ہوگا لیکن حقیقت دلالت دو طرح سے ہی ہو سکتی ہے یا تو بائی لحاظ کے وہ ذہن میں حاضر اور متعین ہوگی یا بائی لحاظ کے ذہن میں حاضر اور متعین دونوں صورتوں میں خرابی لازم آتی ہے اگر یہ کیا کرتا ہے ماہیت پر دلالت کرتا ہے بائی لحاظ کے ذہن میں وہ حاضر نہیں متعین نہیں تو پھر تو نکرہ بھی ایسا تھا اور یہ معرف باللام بھی ایسا ہی ہوا ضرب ان کس چیز پر دلالت کر رہا تھا حقیقت اور ماہیت پر نکرہ بھی اس میں جن سے اور کس لحاظ سے کہ وہ ذہن میں حاضر اور متعین نہیں اور از ضرب پر علفلام حقیقی آیا اور آپ نے بھی یہی براد لیا کہ یہ بھی دلالت اس علفلام کی بھی اشارہ ہے حقیقت اور ماہیت کی طرف لیکن بائی لحاظ کہ وہ حقیقت اور ماہیت ذہن کے اندر حاضر اور متعین تو از ضرب اور ضرب میں کوئی فرق رہا نکرہ اور معرفہ ایک جیسے ہو گئے خرابی سمجھ میں آئی بھئے اور اگر اس سے اشارہ کیا جائے ماہیت اور حقیقت کی طرف بائی لحاظ کہ ذہن میں وہ حاضر بھی ہے اور متعین بھی ہے تو معلوم ہو یہ دلالت کر رہا ہے حاضر فی الزہن پر اور متعین فی الزہن پر تو اس کا فرق علف لا مہد خارجی سے نہ رہا کیونکہ علف لا مہد خارجی کے ذریعے بھی اشارہ ہوتا ہے حاضر فی الزہن کی طرف اور متعین فی الزہن کی طرف علف لا مہد خارجی کے ذریعے بھی کس کی طرف اشارہ ہوتا ہے حاضر فی الزہن اور متعین فی الزہن کی طرف اور یہ علف لا محقیقی کے ذریعے بھی معلینا اشارہ ہو رہا ہے کس کی طرف حاضر فیر ذہن اور متعین فیر پھر تو دونوں میں فرق نہ رہا ان دونوں میں فرق کا بات سمجھ میں آئی جو جواب یہ مولانا کہ ہم شقہ ثانی کو اختیار کرتے ہیں کہ علی فلام حقیقی کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے حقیقت اور ماہیت کی طرف بائی لحاظ کہ وہ ذہن میں حاضر ہے اور متعین ہے آپ نے اس پر کہا کہ پھر تو اس کا التباس آ رہا ہے علی فلام حد خارجی کے ساتھ کیونکہ علی فلام خارجی کے ذریعے بھی حاضر فیر ذہن اور متعین فیر ذہن کی طرف اشارہ ہوتا ہے جیسے یہاں حقیقی کے ذریعے حاضر فیر ذہن اور متعین فیر ذہن کی طرف کیا ہو رہا ہے اشارہ تو جواب دیں گے کہ بھئی وہاں پر حقیقت کیا ہوتی ہے حاضر اور متعین ذہن میں کیا ہوتی ہے حقیقت علی فلام حقیقی میں جبکہ علی فلام مہد خارجی کے اندر اشارہ کس کی طرف ہوتا ہے متعین افراد کی طرف ہوتا ہے اور اس میں متعین حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو دونوں میں فرق آ گیا دونوں میں فرق آ گیا بات سمجھ میں آئی خلاصہ اعتراض اور جواب پھر سن لو بھئی کہ علی فلام بیسل سے پہلے میں نے بتایا اس میں جنس بھئی اس میں جنس جو ہے وہ کس پر دلالت کرتا ہے ماہیت اور حقیقت پر اس اعتبار سے کہ وہ ماہیت اور حقیقت ذہن کے اندر حاضر نہیں ہوتی متعین نہیں ہوتی اب یہ معرف بلام الحقیقت ہے اس کے ذریعے بھی اشارہ ہوتا ہے حقیقت اور ماہیت کی طرف اب یہ حقیقت اور ماہیت کی طرف اشارہ دو لحاظ سے ممکن ہے یا تو بائی لحاظ کے ذہن میں وہ حاضر اور متعین ہے یا بائی لحاظ کے ذہن میں وہ حاضر اور متعین نہیں اگر بائی لحاظ اشارہ ہے کہ وہ ذہن میں حاضر اور متعین نہیں تو پھر تو اس میں جنس نکرا اور اس میں جنس معرف بلام میں فرق نہ رہا اس میں جنس بھی نکرا بھی دلالت کرتا ہے ماہیت اور حقیقت پر بائی لحاظ کے ذہن میں حاضر اور متعین نہیں اور یہ معرف بلام الحقیقت بھی دلالت کر رہا ہے حقیقت اور ماہیت پر بائیلے ہاتھ کے ذہن میں حاضر اور متعین نہیں تو ضرب اور از ضرب کے اندر کوئی فرق ہی نہیں رہا حالانکہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں ان دونوں میں فرق ہے اور اگر دوسری شک اختیار کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے محقیقت اور ماہیت کی طرف بائیلے ہاتھ کے ذہن میں وہ حاضر اور متعین ہوتی ہے تو جب حاضر پر ذہن اور متعین پر ذہن کی طرف اشارہ ہوا تو یہ تو پھر عہد خارجی سے ممتاز نہ ہوا کیونکہ وہاں بھی حاضر پر ذہن اور متعین پر ذہن کی طرف کیا ہوتا ہے اشارہ ہوتا ہے تو جواب دیا کہ ہم شک ثانی کو اختیار کرتے ہیں کہ معرب اللہ میں احد ذہنی جو ہوگا اس کے ذریعے اشارہ ہوگا کس کی طرف حاضر پر ذہن اور متعین پر ذہن کی طرف اشارہ ہوگا لیکن یہ احد خارجی سے ممتاز ہوا بائیلے ہاتھ کہ اس میں اشارہ ہے حقیقت کی طرف اور اس میں اشارہ ہے افراد کی طرف حصت من افراد الحقیقت تو دونوں میں فرق ہو گیا وَلَا بُدَّ فِي لَامِ الحقیقتِ اور ضروری ہے لامِ حقیقت کی اندار دیکھو وہ پہلے جواب دے رہے ہیں وَلَا بُدَّ فِي لَامِ الحقیقتِ اور ضروری ہے لامِ حقیقت کی اندار مِنْ اَنْ يُخْصَدَ بِهَا لِشَارَةُ اِلَى الْمَاحِيَتِ کہ اس کے ذریعے ارادہ کیا جائے اشارہ کرنے کا اِلَى الْمَاحِيَتِ کس کی طرف ماحیت کی طرف لیکن کس اعتبار سے بھی اعتباری حضوری حافظ ذہنی بہن یہ اعتبار کہ وہ ذہن میں حاضر ہے تم نکرہ سے ممتاز ہو گیا نکرہ میں وہ ذہن میں حاضر نہیں لیا تمیزان اسمائی الاجناس نکرہ تھی تاکہ یہ ممتاز ہو جائے کس سے مولانا ان اسمائی جناس سے جو کیا ہیں نکرہ ہیں یہ مصدر ہے مولانا اب دونوں میں فرق آ گیا رجعہ بھی دلالت کر رہا ہے ماحیت اور مفہوم پر لیکن بائیلِ ہاتھ کہ وہ ذہن میں حاضر اور متعین نہیں اور ار رجعہ بھی ماحیت اور حقیقت پر دلالت کر رہا ہے لیکن بائیلِ ہاتھ کہ وہ ذہن میں حاضر اور متعین ہے وَإِذَا تُو بِرَالْحُزُورُ فِي الزِّهْنِ اور اب اعتبار کیا گیا حضور فِي الزِّهْنِ کا سمجھ نہیں آیا بھئی اور حضور فِي الزِّهْنِ کا اعتبار کیا تو پھر کس سلتِ بات رازم آ رہا تھا جی عالف لا مہدے کہ وہ بھی حاضر فِي الزِّهْن ہوتا ہے اور یہ بھی حاضر فِي الزِّهْن پر دلالت کر رہا ہے تو کیا فرق ہے تو اب بتلائیں گے کہ ایک سے حقیقت مراد ہے اور ایک سے افراد وَإِذَا تُو بِرَالْحُزُورُ فِي الزِّهْنِ اور جب حضور فِي الزِّهْن کا اعتبار کیا گیا پر وجہ ہوئی امتیاز ہی عن تعریف اللہ دی تو وجہ امتیاز کیا ہے اس کی یہ لام حقیقت کی جو تعریف ہے یہ ممتاز ہوگی اس کے ممتاز ہونے کی وجہ کس سے تعریف عہدے خارجی سے وہ علف لا مہد خارجی کی وجہ سے جو تعریف آئی اس سے ممتاز ہونے کی کی وجہ یہ کہ اَنَّ اللَّامَ الْاَحْدِ اِشَارَةٌ اِلَى حِصَّةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ حَقِيقَتٍ کہ لامِ اَحْدِ جو ہے لامِ اَحْدِ خارجی اس کے دے اشارہ ہوتا ہے کس کی طرف ایک معین حصے کی طرف مِنْ حَقِيقَتٍ کس میں سے یعنی حقیقت کی افراد میں سے کسی متعین فرد کی طرف کیا ہوتا ہے اشارہ ہوتا ہے واحداً کانا عویسنینی وَلَامَ الْحَقِيقَتِ اِشَارَةٌ اِلَى اللَّا نَفْسِ الْحَقِيقَتِ عَلَامِ حَقِيقَتِ کے دے اشارہ ہوتا ہے کس کی طرف تو وہاں پر فرد کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور یہاں نفس حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے مِنْ غَيْرِ نَظَرِنِ اِلَى الْأَفْرَادِ بغیر نظر کیے کس کی طرف افراد کی طرف فَلْ يَتَعَمَّل چاہیے غور و فکر کر لیں بھئی یہ باریک بات ہے یہاں تک بحث سمجھ میں آئی بھئی وَهُوَا اَيْلِ اَسْتِغْرَاقُ زَرْبَانِ حَقِيقِيٌ وَهُوَا اَنْ يُرَادَ كُلُّ فَرْدٍ مِمَّا يَتَنَابَلُهُ اللَّفْزُ بِحَسَبِ اللَّغَةِ نَحْوَ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَيْ عَالِمِ كُلِّ غَيْبٍ وَشَهَادَةٍ وَعُرْفِيٌ نَحْو جَمَعَ الْأَمِيرُ الصَّاغَةَ اَيْ صَاغَةَ بَلَدِهِ اَوْ اَطْرَافِ مَمْلِكَتِهِ یہ مرانا الگ بحث ہے ہم بحث کر رہے ہیں اس وقت مسند علیہ کے احوال سے لیکن اس بحث کا تعلق مسند علیہ کے احوال سے نہیں ہے ابھی ماں قبل میں بھئی الفلام کی قسمیں گزری تھیں وہاں استغراقی ایک قسم آئی تھی تو استغراق کا تذکرہ آگیا تھا مرانا تو اب ماتین آپ کو تھوڑی سی استغراق کے بارے میں بتلانا چاہتے ہیں کہ استغراق کتنی قسم پر ہے سمجھ میں آیا بھئی تو یہ استغراق کی بات کر رہے ہیں اس کا مسند علیہ کے احوال سے کوئی تعلق نہیں اور میں نے بتایا تھا استغراق دو قسم پر ہے ایک استغراق کے حقیقی اور ایک استغراق کے اور بھی استغراق کے حقیقی وہ لفظ لغت کے اعتبار سے اپنے تمام افراد کو لغت کے اعتبار سے جن پر بولا جاتا ہے ان تمام افراد کو شامل ہو میں الرجل بولتا ہوں اور اس سے تمام دنیا کے رجل مراد لوں تو یہ کیا ہے استغراق ہے حقیقی اور میں الرجل بولتا ہوں اور اس سے مراد لوں عرف کے اندر بھئی مثلا میں کہتا ہوں کہ تمام لوگ جنازے میں آئے تھے میں کیا کہتا ہوں تمام لوگ جنازے میں آئے تھے تو کیا آپ بتائیے تمام دنیا کے لوگ آئے تھے اس کے اندر تو میں تو استغراق کر رہا ہوں لیکن یہاں استغراق کے حقیقی نہیں مراد بلکہ استغراق عرفی مراد ہے یعنی اس شہر یا اس علاقے کے تمام لوگ کیا ہیں آئے تھے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو جیسے استغراض دو قسم پر ایک حقیقی کہ کوئی ایک فرد بھی باہر نہ رہے اور ایک استغراض کے عورفی کہ عورف کی اندر جو ہے اپنے تمام افراد کو شامل ہو جیسے مولانا عالم الغیب عالم الغیب والشہاد اللہ جاننے والے ہیں ہر ہر غیب کو جو بھی چیز ہم سے غائب ہے اور ہر ہر وہ چیز کو جو ہمارے لئے مشاہد ہے ہمارے مشاہدے میں ہے تو اللہ ہر ہر غیب کو جاننے والے ہیں یہ استغراض کے حقیقی ہے کوئی ایک فرد غیب بھی ایسا نہیں جو اللہ کے علم سے خارج ہو اور ہر ہر مشاہد کو جاننے والے ہیں کوئی ایک بھی مشاہد چیز کا فرد ایسا نہیں جو اللہ کے علم سے خارج ہو تو یہ استغراض کونسا ہوا استغراق حقیقے اور ایک استغراق عرفی ہے مثلا آپ کہتے ہیں امیر نے تمام زرگروں کو جمع کیا جمال امیر امیر نے تمام زرگروں کو جمع کیا تو یہاں مرانا یہ ممکن ہے کہ امیر تمام دنیا کے زرگروں کو جمع کر لے معلوم ہوا یا استغراق حقیقی نہیں مراد تو پھر کیا مراد ہے یعنی اپنے شہر کے تمام زرگروں کو یا اپنی مملکت کے تمام زرگروں کو تو یہ استغراق حقیقی ہوا یا عرفی ہوا وَهُوَا اِلِي اِسْتِغْرَاقُ زَرْبَانِ اور استغراق جو ہے دو قسم پر ہے معلوم ہوا نا حقیقی یہ ایک حقیقی ہے وَهُوَا يُرَادَ كُلُّ فَرْدِن اور وہ یہ کہ ارادہ کیا جائے ہر فرد کا مِمَّا اُن افراد میں سے یَتَنَاوَلُهُ اللَّفْزُ بِحَسَبِ اللَّغَتِ جن کو شامیل ہو لفظ لغت کے اعتبار سے کوئی ایک بھی باقی نہ رہے نَحْوَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ اَيْ عَالِمِ كُلِّ غَيْبِ جاننے والے ہیں ہر غیب کو وَشَهَادَتِن اور ہر شہادت کو وَعُرْفِيُن اور ایک کیا ہے استغراقِ عُرْفِي ہے وَهُوَا أَنْ يُرَادَ كُلُّ فَرْدِن کہ ارادہ کیا جائے ہر اس فرد ہر فرد کا مِمَّا اُن افراد میں سے یَتَنَاوَلُهُ اللَّفْزُ بِحَسَبِ مُتَفَاہِمِ الْعُرْفِي عُرْف کے سمجھنے کہتے ہیں عُرْف میں جو سمجھا جائے نَحْو مِثَال کے طور پر جَمْعَ الْأَمِيرُ سَاغَتَ ساغَت جمع ہے سائق کی زرگر کو کہتے ہیں جمع کیا امیر نے زرگروں کو اَيْ سَاغَتَ بَلَدِي ہی یعنی اپنے شہر کے زرگروں کو اَوْ اَتَرَافِ مَمْلِكَتِ ہی اَيْ سَاغَتَ اَتَرَافِ مَمْلِكَتِ ہی اپنی مملکت کے کناروں کے یعنی گوشہ ہائے مملکت کے سناروں کو جمع کیا لِأَنَّهُ الْمَفْخُومُ عُرْفًا اس لیے کہ یہی مفخوم ہے عُرْفان لاَسَاغَتَ الدُنِيَا تمام دنیا کے زرگر مراد نہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی قِيلہ کہا گیا یہ ایک اشکال کا جواب ہے بھئی بعضوں نے جو ذکر کیا جس کو علامت افتادانی رد کریں گے اشکال یہ بھئی انہوں نے کہا الساغہ الساغہ پر الیفلام کونسا آیا استغراقی اور استغراق حقیقی مراد ہے یا استغراق عرفی مراد ہے استغراق عرفی مراد ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی یہ اس ساغہ کو آپ نے استغراق کے لیے مطور مثال کے کیسے ذکر کر دیا اس لیے کہ ذابطہ ہے مولانا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ الیفلام دو قسم پر ہے ایک اسمی ہے ایک حرفی اس میں فائل پر جو الیفلام داخل ہو وہ کونسا ہوا کرتا ہے اسمی ہوتا ہے اور ہم نے جو ابھی تک کتاب میں بحث پڑھی وہ کونسی تھی الیفلام حرفی کی الیفلام استغراقی کس کی قسم تھی الیفلام حرفی کی اور اس آغہ تو ساغہ جمع ہے سائخ کی تو یہ تو اس میں فائل ہے اور اس میں فائل پر جو الیفلام آتا ہے وہ تو اسمی ہوا کرتا ہے حرفی نہیں تو جب یہ الیفلام اسمی ہے تو اس کو استغراق کے لیے بطور مثال کے ذکر کرنا سہی نہیں بات سمجھ میں آئی بھئی اشکال سمجھ میں آیا تو جواب دیتے ہیں کہ بھئی مثال مبنی ہے امام مازنی کے مذہب پر بھئی کہ امام مازنی کے نزدیک الیفلام چاہے اس میں فائل اور اس میں مفہول پر ہی کیوں نہ داخل ہو وہ اسمی نہیں ہے وہ بھی حرفی ہی ہے اس میں موصول نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا امام مازنی کیا فرماتے ہیں کہ اس میں فائل اور اس میں مفہول پر جو الیفلام داخل ہو وہ بھی کیا ہوا کرتا ہے حرفی ہی ہوتا ہے اور یہاں استغراق الیفلام استغراقی بھی کیوں سا تھا حرفی تھا تو لہذا اس کو بطور مثال کے ذکر کرنا کیا ہوا صحیح ہوا اشکال سمجھ میں آیا بھئی کہ آپ اس کو بطور مثال کے ذکر کر رہے ہیں کس کے لئے استغراق کے لئے اور استغراق کا فائدہ کون سا الیفلام دیا کرتا تھا الیفلام حرفی اور یہ تو ہے الیفلام اسمی یہ تو استغراق کا فائدہ نہیں دیتا بھئی پھر آپ نے اس کو کیسے بطور مثال کے ذکر کر دیا تو جواب دیئے امام مازینی کے مذہب پر ہے ان کے نزدیک جو اس میں فائل اس میں مفہول پر الیفلام داخل ہوتا ہے وہ بھی کون سا ہوتا ہے حرفی اور الیفلام حرفی کبھی کس چیز کا خائدہ دیتا ہے استغراق کا خائدہ دیتا ہے لہٰذا اس کو بطور مثال کے ذکر کرنا صحیح ہے جبکہ جمہور کے نزدیک پر یہ مثال صحیح نہیں بنتی کیونکہ جمہور کے نزدیک اس میں فائل اور اس میں مفہول پر جو علیفلام داخل وہ کون سا ہوتا ہے اسمی ہوتا ہے قیل المثال مبنی على مذہب المازینی کہا گیا کہ مثال مبنی ہے امام مازینی کے مذہب پر اگر ایسا نہ ہو تو فاللام فسم الفائل عند غیر موصول تو علیفلام اس میں فائل کے اندر ان کے علاوہ کے نزدیک امام مازینی کے علاوہ جمہور ہیں ان کے نزدیک کیا ہے اس میں فائل کا علیفلام کیا ہوتا ہے اس میں موصول ہوتا ہے تو لہذا اس کو بطور مثال کے ذکر کرنا ہی صحیح نہیں لہذا یہ مثال مبنی ہے امام مازینی کے مذہب پر وَفِهِ نَذَر علامت افتضانی فرماتے ہیں اس قول کے اندر نظر ہے اشکال ہے بھئی لِأَنَّ الْخِلَافَ اس لئے کے اختلاف جو ہے اِنَّمَا هُوَ فِي اسم الفائل بِمَانَ الحدوث اس اسم فائل کے اندر ہے جو حدوث کے معنی میں حدو نَغَيْرِ نَا کہ اس کے علاوہ جو ہے یعنی جو دوام اور ثبوت کے معنی میں ہے اس میں اختلاف ہی نہیں علامت افتضانی آپ کو ایک نئی بات بتلا رہے ہیں بھئی قیمتی بات بتلا رہے ہیں کہ بعضوں اشکال یہ ہوا تھا کہ اتساغہ پہ تو الف لام اسمی ہے اور ہماری بحث کس میں چل رہی ہے الف لام حرفی میں کہ وہ استغراب کا فائدہ دیتا ہے یہ درمیان میں اسمی آپ کہاں سے لے آئے استغراب کا تو یہ فائدہ نہیں دیتا تو جواب دیا بعضوں نے کہ یہ مبنی ہے امام مازینی کے مذہب پر کیونکہ ان کے نزدیک اس میں فائل اس میں مفتول پر جو الف لام آ جائے وہ بھی کون سا ہوتا ہے حرفی ہی ہوتا ہے جبکہ جمہور کے نزدیک تو وہ کیا ہے مذہب مازینی پر مبنی ہے علامت افتادانی فرماتے ہیں اس قول میں نظر ہے اس لیے کہ امام مازینی اور جمہور کا اختلاف اس اس میں فائل کے اندر ہے جو بمانے حدوث کے ہو وہ اس میں فائل جو بمانے ثبوت اور دوام کے ہو اس میں تو جمہور بھی کہتے ہیں کہ علی فلام کیا ہے حرفی ہی ہے بھئی تو یاد رکھو مولانا یہ اس میں فائل اور اس میں مفہول دو قسم پر ہیں ایک اس میں فائل اس میں مفہول وہ جس میں حدوث کا معنی پایا جائے اور دوام اور ثبوت کا معنی پایا جائے حدوث کا کیا معنی حدوث کا معنی ہونا ایک چیز پہلے نہیں تھی پھر ہوئی اور ہوئی اور گزر گئی بھئی سمجھ میں آیا بھئی از زارب کس کو کہتے ہیں مالانا کیا پٹائی کرنے والا از زارب کا مانا پٹائی کرنے والا تو کیا از زارب شخص جو ہے ہر وقت دوان کے ساتھ پٹائی کرتا رہتا ہے اس کو زارب کہتے ہیں نہیں بلکہ اس میں حدو سے ضرب ہوتا ہے ضرب ہوئی ضرب کیا ہوئی ضرب اس نے لگائی ضرب لگانے والا تو اس میں استمراء اس میں دوام نہیں ہوتا اس میں دوام اور ایک اس میں فائل ہے جو دوام کے معنی میں ہوتا ہے اچھا بتلائیے میں نے کہا از زارب کیا یہ ہر وقت ضرب لگانے والا ہے جے نہیں کبھی ضرب لگانے والا ہے کبھی نہیں اور ایک میں کہتا ہوں المؤمن یہ بھی اس میں فائل ہے اور یہ یہ خدوث پر دلالت نہیں کر رہا بلکہ یہ کس پر دلالت کر رہا ہے ثبوت اور ایمان والا تو کیا ایمان ایسا ہوتا ہے کبھی ہے کبھی نہیں کبھی ہے کبھی نہیں یا دائیمان ساتھ ہوتا ہے دائیمان کیا ہے ساتھ ہوتا ہے تو اس میں فائل دو قسم پر ہے ایک وہ جس میں خدوث کا معنی پایا جائے ایک وہ جو کس معنی میں ہو دوام اور ثبوت کے معنی میں ہو تو وہ اسم فائل جو دوام اور ثبوت کے معنی میں ہو اس میں تو جمہور بھی کہتے ہیں کہ اس پر جو علی فلام داخل ہوا وہ حرفی ہی ہے جیسے کہ امام مازنی فرماتے ہیں البتہ وہ اسم فائل جو بمانے حدوث کے ہو اس پر جو علی فلام آیا وہ کونسا ہے وہ اسمی ہے اسم فائل کی کتنے اسم مفہول کی کتنے کسمیں ہوئیں ایک اسم فائل بمانے حدوث دوسرا اسم فائل بمانے دوام اور کونسا علی فلام اسمی ہوگا کونسے اسم فائل پر جو کس معنی میں ہے حدوث کے معنی میں ہے سمجھ میں آیا بھائی وہ علی فلام اسمی ہے باقیوں کے بارے میں تو جمہور بھی کہتے ہیں جو کہ اس کے اندر علی فلام کونسا ہے حرفی ہے تو اختلاف صرف اس اسم فائل میں آ گیا جو بمانے حدوث کے ہو جو بمانے ثبوت کے ہے اس کے اندر کوئی اختلاف ہے نہیں اور یہ بتلائیے مطن میں آیا اس ساغہ ساغہ کس کی جمع سائف کے سائف کا کیا معنی ذرگر اور یہ حدوث پر دلالت کر رہا ہے یہ ثبوت پر جے کیا ایسا ہے ایک شخص ابھی ذرگر ہے پھر نہیں ہے پھر ہو گیا پھر نہیں ہے یہ دوام کے ساتھ ذرگر ہے بھائی دوام کے ساتھ یہ صفت اس کے لئے ثابت ہے کوئی کام کر رہا ہے بنا رہا ہے سونے وغیرہ کوئی نہیں بنا رہا آرام سے بیٹھا ہوا ہے پھر بھی آپ اس کو کیا کہتے ہیں ذرگر کہتے ہیں جبکہ ذرب لگانے والا جب آرام سے بیٹھ ہے آپ کوئی اس کو ذارب کہتا ہے آپ اس کو ذارب نہیں کہتا تو معلوم ہوا یہ جو ہے یہ علی فلام کون سا ہے اس میں فائل کس معنی میں ہے ثبوت کے معنی میں اور جب یہ ثبوت اور دوام کے معنی میں ہے تو اس پر علی فلام جو داخل ہوا وہ کون سا ہوا وہ حرفی ہوا اور استغراط کا فائدہ بھی کون سا علی فلام دے رہا تھا حرفی ہی دے رہا تھا تو مثال مطابق ہوئی یا غیر مطابق بھئی مطابق ہوئی بھئی اس لئے کہ اختلاف تو اس اس میں فائل میں جو حدوث کے معنی میں ہوتا ہے دونا غیری ہی نہ کہ اس کے علاوہ میں نحو المؤمنون المؤمنی والکافری جیسے کیا ہے مولانا مومن یہ کیا ہے ثبوت پر دلالت کر رہا ہے اس میں فائل یہ ہے حدوث پر القافر یہ کس پر دلالت کر رہا ہے یہ بھی ثبوت پر الحالم یہ بھی کس پر دلالت کر رہا ہے یہ بھی علم جب ہے تو ہر وقت ساتھ ہے یہ وصف ثابت ہے اور جاہل بھئی یہ بھی کیسا وصف ہے ثبوت پر دلالت کر رہا ہے لئنہم قالوا اس لئے کہ یہ باقی علماء امام مازینی کے علاوہ جو علماء ہیں وہ فرماتے ہیں حاضح صلط حاضح صلط بھئی انہوں نے کہا کہ وہ اس میں فائل جو بمانِ حدوث کے ہو اس پر جو الفلام آیا وہ کونسا علفلام ہے اسمی ہے کوجہ ہے سبق کی طرف وہ اس میں فائل جو بمانِ حدوث کے ہو اس پر جو علفلام داخل ہو وہ کونسا ہوتا ہے اسمی ہوتا ہے اسمی ہوتا ہے کیوں اسمی ہوتا ہے کہتے ہیں یہ جو اسم فائل یا اسم مفعول ہے یہ دراصل اس کا صلح ہے یہ الفلام اسمی ہے موصول ہے اور آگے زارب یا مضروب اس کا صلح ہے اور یہ زارب اور مضروب دراصل فیل ہیں جو بصورت کس کے آئے ہیں اسم فائل یا اسم تو از زارب میں زارب کس معنی میں ہے یزربو اور المضروب میں مضروب کس معنی میں ہے یزربو کے معنی میں ہے اور اس کو یزربو اور یزربو کے معنی میں تب ہی لے سکتے ہیں جبکہ ان کے اندر حدوث کا معنی پایا جائے کیونکہ فیل بھی کس پر دلالت کرتا ہے حدوث پر دلالت کرتا ہے ثبوت اور دعوان پر دلالت نہیں کرتا سمجھ میں آیا لہذا ان کا حدوث کے معنی میں ہونا ضروری تب ہی الافلام اسمی بن سکے گا ورنہ تو وہ حرفی ہی رہے گا لینہم قالوا حادی الصلاة فعلون اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں باقی علماء یہ صلاة جو ہے فیل ہے دراصل یہ جو صلاہ ہے زاربن اور مضروبن یہ صلاہ ہے الافلام کا یہ فیل ہے دراصل فی صورت الاسمی کس کی صورت میں آیا ہے اسم کی صورت میں آیا ہے تو جب یہ فیل ہے تو فَلَا بُدَّ فِيهِمِ مَعْنَ الْحُدُوثِ تو ضروری ہے اس کے اندر حدوث کے معنی کا ہونا وَلَاُسُلِّمَا اگر آپ کی بات معن بھی لی جائے کہ ہر قسم کے کہ وہ تمام اس الافلام میں اختلاف نہیں ہے جو اس اسم فائل پر داخل ہو جو وہ معنی حدوث کے ہو بلکہ ہر الافلام میں اختلاف ہے جو اسم فائل اور اسم محفول پر داخل ہو چاہے حدوث کے معنی ہو چاہے ثبوت کے معنی ہو امام مازنی فرماتے ہیں سب کے بارے میں یہ کیا ہے الافلام حرفی اور جمہور سب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں یہ کیا ہے اسمی اگر یہ بات مان بھی لی جائے علامت افتادانی فرماتے ہیں کہ بھئی میں نے تو آپ کو بتلا دیا کہ اختلاف ہر اسم فائل میں نہیں ہے بھئی بلکہ کس کے اندر ہے جو صرف کس معنی میں ہو حدود کے معنی میں ہو لیکن اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے کہ ہر اسم فائل اور اسم مفہول پر جو علی فلام داخل ہوتا ہے ہر ایک میں اختلاف ہے امام مازنی فرماتے ہیں یہ علی فلام کونسا ہے حرفی جمہور ہر ایک کے بارے میں کہتے ہیں چاہے حدود کے معنی میں چاہے ثبوت کے معنی میں ہر ایک کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ یہ علی فلام اسمی ہے اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہتے ہیں پھر بھی اعتراض لازم نہیں آتا پھر بھی اعتراض لازم زیادہ سے زیادہ یہ بات ہوگی کہ اعتصاہ کے اندر علی فلام کونسا آ جائے گا اسمی بن جائے گا کیا بن جائے گا اسمی بن جائے گا تو معلوم ہوئی اسمیں موصول ہو گیا تو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو حرفی کی مثال ہونی چاہیے تھی یہاں پر کہتے ہیں نہیں بھئی یہ بحث ہو رہی ہے استغراض کی کس کی بحث ہو رہی ہے علی فلام کی بحث ختم ہو چکی استغراض کی بحث ہو رہی ہے اور استغراض جیسے علی فلام کے ذریعے آیا کرتا ہے اسی طرح کبھی اسمیں موصول کے ذریعے بھی آ جاتا ہے تو یہاں پر چاہے علی فلام حرفی کے ذریعے تو نہ آیا لیکن علی فلام اسمی یعنی اس میں موصول کے ذریعے کیا آ گیا استغراف آ گیا جیسے کہتے ہیں آگے میں مثالیں ذکر کروں گا کہ اس میں موصول بھی کس چیز کا فائدہ دیتا ہے استغراف کا فائدہ دیتا ہے تو یہ صرف استغراف کی مثال ہے علی فلام استغرافی کی مثال نہیں ہے وَلَوْ سُلِّمَا اور اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے کہ اختلاف ہر قسم کی اس میں فائل اس میں مفہول میں ہے فَالْمُرَادُ تَقْسِيمُ مُتْلَقِ الْاِسْتِغْرَاقِ تو مراد کیا ہے مولانا مُتْلَقِ اِسْتِغْرَاقِ تَقْسِيم مُرَاد ہے سواء انکان ابھی حرف تاریفی اور غیر ہی برابر ہے چاہے وہ حرف تاریف کے ساتھ استغراق ہے یا غیر حرف تاریف کے ساتھ ہے یعنی اس میں موصول وغیرہ کے ساتھ ہے اور اس میں موصول بھی ان چیزوں میں سے ہے جو کس لئے آیا کرتے ہیں استغراق کے لئے آتے ہیں نحو مثال کے طور پر اکرم اللہ زین یا تونک الا زیدن ایک ساتھی ہے آپ کو ساتھی ہے آپ کا آپ اس کو کہتے ہیں اکرم اللہ زین اکرام کرتو ان سب لوگوں کا یا تونک جو تیرے پاس آئیں الا زیدن مگر زید کا اکرام نہ کر تو دیکھو یہ اللہ زین نے کس چیز کا فائدہ دیا استغراق کا کہ ہر آنے والے کا اکرام کر اور اسی طرح آپ کہتے ہیں اِذْرِ بِالْقَائِمِينَ اِلَّا عَمْرًا کہ ہر کھڑے ہونے والے کی پٹائی کر اِلَّا عَمْرًا مگر عمر کی پٹائی نہ کر تو دیکھو یہاں بھی القائمین نے کس چیز کا فائدہ دیا اس پر بھی الیفلام آیا اور الیفلام کونسا ہے اس میں فائل پر داخل ہے اور اس میں فائل کس معنی میں ہے حدوث کے معنی میں ہے تو لہٰذا اس پر بھی کیا ہے الیفلام اسمی آیا اور الیفلام اسمی کیا ہے دراصل اس میں موصول ہے اور اس اسم موصول نے کس چیز کا فائدہ دیا استغراق کا فائدہ دیا شَلِيَ مَعْرًا هذا هو المرآ واللہ عالم بحقیقتِ الْقَلَامِ موسیقی